اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب خیریاں سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے تو موسم دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنا سہانا کتنا خوبصورت ہے اور آج کے اس خوبصورت موسم میں ہم بنائیں گے اپنا خوبصورت سامرگا جس کی ہم نے بنانی ہے میرا تو دل ہے کہ ہم نے دیسی ملک کڑائی بنائیں لیکن جو مرگا ہمارا ہے نا وہ چھوٹا سا ہے مدھنی اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا اور جب گوشت بھی کلے گا اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم چھوٹے والا بنائیں یا پھر ہم کڑائی گوشت بنائیں بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی تھنڈا تھنڈا موسم ہے جو پچھلا جمعہ تھا اس جمعہ کو بھی بارش ہوئی بھی اور اس جمعہ کو بھی الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو ہے اور پہلے بارش ہوئی ہے جمعہ ہم نے بچے بلائے ہیں پکڑ رہے ہیں پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا جب میرا سی سیکشن ہوا تھا جب پیدا ہوا تھا میرے لئے مرگی زبا کرنی تھی تو ایسا ہوا تھا کہ وہ مرگی بچوں سے بھاگ گئی تھی ڈار کے بھاگ گئی بچوں نے اس کو نا اور ہمیں وہ مرگی ملی بھی نہیں اس دفعہ ہم نے مرگے کو بڑا ہی پکڑنا ہے سوچ سمجھ کے اور ہمارے پاس یہ جو سب سے ڈیلا بچہ ہے نا یہ ہے اور بچے کی آر طویعت بھی قراب ہے بچے کو ہوئی ہے یہ والا مرگہ ہے جو ہم نے پکڑنا ہے نا تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کو نا صحیح سے بھگائیں گے اس کو سانس چاٹ جائے گا یہ تھاک جائے گا اور پھر اس کو پکڑ لیں گے اس کو پکڑا ہے یہ اندر سے لگیا تھا اور پھر اس کو سکون سے پکڑ لیا ہے پوندے بھی شروع ہو چکی ہیں تو ابھی بارش پڑنا بھی شروع ہو چکی ہے اور اب اس مرگے کو بھی ہم نے جا کے زیبا کروانا ہے ویسے تو دیاتوں میں جو عام آدمی ہوتا ہے یہ بھی کار لیتے ہیں لیکن ہمارے گار میں کیونکہ حلال کوئی نہیں کار لیتا ہے اب اس کو جا کے نا ہم کسائی سے زیبا کرواتے ہیں آج کے دن کی یہ دوسری بارش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موں پہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی نا مکھیاں ٹائپ ہیں پتہ نہیں کیا آئیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نا مکھیاں ہیں اچانک اتنی زیادہ موں پہ آگئی ہیں یہ سارا پانی آج کے دن کی پہلی بارش کا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر سے روڑ جو ہے وہ گھیلہ ہو رہا ہے ابھی جو بارش ہو رہی ہے ابھی جو بوندے پاڑ رہے ہیں نا ان سے کتنے زیادہ کوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ادھر دیسی مرگے کا گوشت آ چکا ہے یہ اس لیے اوپر بیٹھ کے انتظار کا رہے ہیں کیونکہ اگر چھچڑا ہمیں ڈال دیا جائے تو ہم بھی کھا لیں گے اپنے زیادہ ڈالیں پھر تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود دی بلائے ہوئے ہیں کوئے اپنے پاس ادھر نا اصل میں جو ہمارا چکن ہے نا یہ واش ہو رہا ہے بہت زیادہ فراب تھا تو آج ہم اپنا دیسی مرگا جو ہے بنائیں گے اپنی مٹی کی ہنڈی میں اور ساتھ میں ہم بنائیں گے یہ سنیاں جو ہم نے لیں وہ بریٹھ والی یہ ہم نے بنانی ہے دودھ والی سب سے پہلے ہم بنائیں گے اپنا مرگی کا سالن جو ٹائم لیتا ہے گلنے میں دیسی مرگا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ طاقت ہوتا ہے تو جیسے دیسی بندے جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہیں بریلر اور دیسی میں بہت فارق ہوتا ہے دیسی جو ہوتا ہے وہ ٹائم لیتا ہے اور جو بریلر ہوتا ہے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ مٹی کی ہنڈی میں بناتے ہیں ایک تو دیسی مرگ ہیں اور دوسرا مٹی کی ہنڈی میں بنائیں گے تو اور ہی مزے دار بنیں گا تو آنگ جلانے میں ہمیں زیادہ ٹائم لگے ہیں کیونکہ ابھی بارش ہوئے ہیں ہمارا چلہ جو تھا وہ بھی گلو ہو گئے ہمارے میں رکھ لئی تھی لیکن وہ نیچے سے گلی تھی اور ہوا چلی ہوئی ہے تو دھواں میری طرف آ رہا ہے میں اکثر ایس ہوتا ہے کہ جگہ چینج کر کر بیٹھتی ہوں لیکن مجبوری مجھے یہ ہوتی ہے کہ میری چیزیں اس سائیڈ پر پڑی ہوتی ہیں کیونکہ بار بار مجھے اٹھانی ہوتی ہیں تو پھر مجھے اس سائیڈ پر بیٹھنا پڑتا ہے تو مٹی کی ہانڈی جو ہے یہ گرم ہو جائے کیونکہ اس کو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے ابھی دیکھ لیں اس کو میں نے ایک منٹ تو ہو گیا اس کو رکھے ہوئے لیکن ابھی جو آئی یہ اس میں پانی جو تھا وہ خوشک بھی نہیں ہوا تو یہ اچھے طرح گرم ہو جائے پھر اس میں منکی ڈالیں سب سے پہلے ڈالیں گی تو گھی کرم ہو چکا ہے آپ ڈالیں گی ہم اس میں پیاس پہلے بادل بنے ہوئے تھے اور اب سورج جائے وہ بھی تھوڑا سا نظر آ رہے ویسے تو اب غروب ہو جانا ہے لیکن سورج نکلا ہے بادل نہیں بنے ہوئے تھے بارش ہوئی ہے بارش بارش ہونے کے بعد بادل ہی تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہر چیز جیسے گلی پڑی ہے یہ پانی کھڑا ہے کھڑا ہے جے جیسے گھڑا ہے جیسے گھڑا ہے ہمارے پڑا ہے دوئی سے اپنے دوئی لیا ہے دوئی استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم مٹی کی ہانڈی ہے اور مٹی کی ہانڈی جو ہے اگر ہم چمچہ استعمال کریں تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مٹی کی ہانڈی خراب ہو جاتی ہے اور مٹی کی ہانڈی خراب ہو گئی تو کچھرہ وغیرہ سالن میں بھی آ جائے گا جو ہمارا سالن ہے وہ خراب ہی ہو سکتا ہے اس لئے دوئی بیسٹ ہے سبز مرچ اور خوشک دھنیا میں ایک ساتھ سکتا ہوا چکن کو میں نے پیاز میں فرائی کیا اور ہم اس میں یہ ڈال دیں دھونیں گے اچھے سے چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی جب اس طرح سے ہم اچھے سے دھونیں گے اور چکن ہمارا جو رہا ہے کافی حد تک آدھا گل بھی جائے گا جو دوری میں مسالہ پیسے تھا درک لیسن اور سبز مرچ پشک دھنیا کا اس میں پانی ڈال کے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ ایسے ضائع ہوگا تو رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے چکن کو اچھے سے فرائی کیا آپ اس میں ڈالیں گے ہم ٹماٹر ٹماٹر ہمارے پاس ایک عدد تھا بڑے والا تو اب اس میں ڈالیں گے ہم نمک اور ساتھ میں فرائی کریں گے تو اب اس میں ڈالیں گے مسالے کالی مرچ ہلتی تھوڑی سی لال مرچ کا پاورڈر ڈالوں گی کیونکہ میں نے کالی مرچ پاورڈر جو ہے وہ زیادہ ڈالا ہے کالی مرچ کا جو ہے اس کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ہم پانی لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے سے جلیں آج یہ اکیلا بیٹھا اس کے ساتھ کا ساتھی جو ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں ہنڈیا میں یہ بہت زیادہ تانگ کرتے تھے سارا دن کمرے میں دونوں کمروں میں انہوں نے کیا کرنا ہے خراب کمرے کرنے چار پائیاں ہیں بیٹھتے بس یہ پنکھے پہ تھی یہ ادھر برزومیاں کے جو پودر لگیا ہوں میں ادھر میں نے اتنا پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہوتا تھا کہ یہ سارا دن ادھر چھاؤں میں ٹھنی ٹھنی جگہ پہ بیٹھیں گے لیکن انہوں نے کیا کرنا انہوں نے تھوڑا ٹائم ادھر بیٹھتے ہیں اس کے بعد سارا دن کمرے ہم کمرے سے باہر بھی آ جاتے تھے یہ پھر بھی کمرے میں ہوتے تھے اور اتنا تانگ کرتے تھے میں نے کہا کہ اس میں سے نہ انسا میں سے نہ میں نے کہا ایک جو آنا اس کو تو ہم بنا کر کھاتے ہیں اتنا تانگ کرتے ہیں تو چکن کو اچھے سے بھونا ہے اور آپ کو میں مسالہ دکھا دیتی ہوں کہ کس حد تک مزے کا بنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بھی مزے کا مسالہ تیار ہوا ہے اور میں نے سجاد کو کلیجی نکال کے دیئے جو کہ میں نے کلیجی جو ہے دیکھی ہے برائیلر کی رسبت دیسی مرگک کی جو کلیجی ہے وہ ہارڈ تھی بہت سخت تھی اور جو برائیلر کی کلیجی ہوتی ہے نا وہ ہم جب دھو رہے ہوتے ہیں تب ٹوٹ رہی ہوتی ہے لیکن ماشاءاللہ سے میں نے اتنا زیادہ بھوننا ہے چکن کو لیکن ٹوٹی نہیں ہے تو اب اس کو ہم لگائیں گے اس میں ہم پانی کیونکہ ہم نے بنانا ہے شوربہ ہمارا دل تھا چکن کڑائی بنائیں گے لیکن ہمارا جو چکن ہے یہ کتنے تھا تین پاؤ تھا ہاں تین پاؤ تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم شوربے والا بناتے کیونکہ ہم فیملی ہیں تو ہمیں پورا نہیں آئے گا تو پھر اب ہم شوربے والا بنائیں گے ہم گروھیں گہ کرے ص результат پھر موسیقی 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 تو اب ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں ایک مرغہ اور ایک مرغی ہے تو دو ہیں اور ہمارا دل ہے کہ ہم اور بھی آگے دیسی مرغے لیں کیونکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے پہلے اتنی پیاری بندیا باندی ہو رہی تھی ریم جیم لگی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ آج بھائی جب ہم کھانا بنائے گے نا تو بہت ہی مزہ آئے گا لیکن ایسا ہوا ہے کہ اب موسم صاف ہو گیا پہلے اس سائیڈ پہ بہت زیادہ بادل تھے اور اب موسم ادھر اس سائیڈ پہ بھی صاف ہو رہا ہے اس سائیڈ پہ تو ٹوٹلی صاف ہو گیا کیونکہ اس سائیڈ پہ ہم سورج غروب ہو گئے ہوئے اس سائیڈ پہ بہت زیادہ کے دل سائیڈ پہ بہت زیادہ کھا کھا لیا وہ دون موسیقی کیونکہ ہم نے رکھنا ہے شورپا اور مٹی کی جو ہنڈی ہوتی ہے اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو پی جاتی ہے شورپا ہو تو اس کو پی جاتی ہے تو اس لئے اس کو میں نے پہلے اٹھا لیا ابھی یہ دیکھے گرم ہے اور یہ گرم رہے گی اور کافی حد تک جو پانیاں یہ خشک ہو جانا ہے اور ہمارا سالم ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا سالم میں نے بنایا اور سالم بنانے کے بعد ہم نے بنا رہی ہوں سوینیا دودھ ہمارا بوائل تھا تو اب اس میں ڈالوں گی میں سوینیا بریک والی مصبا چلے گئی ہے ہاشر کی طرف اور ادھار باری لگی ہے ابھی انہم کی تو یہ اس میں کشمش اور اس میں ناریل گری ڈال رہی ہے پہلے گری ڈالی ہے ابھی یہ کشمش ہے یہ ڈال رہی ہے اور چینی بھی ابھی اس میں جائے گی اسی کے ساتھ ہی اس میں لاچیاں بھی ہیں یہ لاچیاں بھی اسی میں تیار رہی ہیں اور کیڑے رنگنے کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ آج بارش ہوئی ہے اس لئے کیڑے کافی زیادہ رنگ رہے ہیں تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور یہ رہی ہے ہمارے سالن کی فائنل لک سیمیہ میں بنا رہی تھی اور ہاشر رونے لاگ گیا تھا پھر اس کو میں نے نلایا اور کپڑے وغیرہ پناہا کے تو ہو پھر ادھر میں مسئل ہو بھی تو اس ویلوگ تو کرتے ہیں یہاں پہ گتم اپنا بہت سارا کیا رکھنے دعاو میں ایابیت میں کلاو میں سارا کیا